اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عرسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں پارک فرنڈز غلوگ جی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے پاکستان کے شہر فیصل آباد میں موجود گٹ والا پارک میں جو کہ سو کلومیٹر سے زائد رکوے پر مشتمل ہے اور اس میں کافی علاقہ جنگلات پر مشتمل ہے پارکس پر مشتمل ہے چھوٹے سے چڑیا گھر پر جھیلوں پر اور اس کے علاوہ وہاں پر بچوں کے کھیلوں کا سامان بھی ہے جھولے بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ جوگنگ بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہم آپ کو بہت جلد لے کے جا رہے ہیں گٹ والا پارک میں ویڈیو کے انڈ تک موجود رہیے گا تاکہ آپ کو گٹ والا پارک کی سیر کروائی جا سکے جانے سے پہلے آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کانڈلی لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا چلتے ہیں آپ گٹ والا پارک کی جانے پہ جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گٹ والا وائل ڈائف پارک فیصلہ باد میں تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس کا فرنٹ ہے یہ فرنٹ ہے جیسے انٹرنس ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں یہاں سے اس کی انٹرنس ہوگی اور یہ والا پارک اس وقت ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں گٹ والا وائل ڈائف پارک ایک وائل ڈائف پارک بوٹینیکل گارڈن اور بریڈنگ سینٹر ہے یہ پارک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصلہ باد میں واقعہ ایک پارک ہے جو کہ سہر و تفریق کے لیے انجوائیمنٹ کے لیے بچوں کے کھیلنے کے لیے واکنگ کے لیے جوگنگ کے لیے ایکسرسائز کے لیے اور مختلف طرح کی کسی بھی انجوائیمنٹ کے لیے آپ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نظارہ لے سکتے ہیں یہ پارک کھوڑیاں والا کے قریب اور لاہور چڑیا گھر سے ایک سو چالیس کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کافی بڑا اور کافی ہی لمبائی میں چڑائی میں اس حساب سے بہت ہی زیادہ جو ہے یہ پارک مشتمل ہے اور اس پارک میں ایک فورسٹ پارکین کے جنگلات کا حصہ بہت زیادہ مشتمل ہے اس پارک میں اس پارک میں جنگلات کافی زیادہ ہیں اور سو کلومیٹر سے زیادہ کا اس کا ایریا ہے جس کے اندر پارکیں بھی ہیں جینے بھی ہیں وزارت جنگلات حکومت پاکستان کی انتظامی امارتیں بھی ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے مختلف طرح کے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری بیوٹی ہے اس کے اندر یہاں پہ پھر کینٹینز بھی ہیں وہ سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے تو آپ یہاں پہ سیرو تفریح کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہر طرح کی یہ دیکھیں کھانے پینے میں یہاں آپ کو چیزیں مل جائیں گے یہ کینٹین آپ دیکھ رہے ہیں تو گرز یہ کہ یہ بہت ہی بڑا پارک ہے جہاں پہ آپ خود کو فٹ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی تو دوپہر کا ٹائم ہو گیا تو لوگ یہاں پہ صوبہ صوبہ آتے ہیں اور شام کو بہت زیادہ یہاں پہ جوگنگ کرتے ہیں تو اس وقت دیکھنے کو کافی زیادہ لوگ ملتے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بچے آتے ہیں کھیلتے ہیں جھولے لیتے ہیں اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ یہ شیخوپورا روڈ لاہور روڈ پر واقعہ جو کلاک ٹاور فیصل آباد ہے اس سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقعہ گٹ والا وائل لائف پارک یہ ہے اور اس کی ایک اور خاصیت اس پارک کی بتاتا چلوں کہ اس پارک میں آپ کو دیکھنے کے تو بہت کچھ ملے گا آپ یہاں پہ آکے انجوائے بہت زیادہ کریں گے اور آئی ہوپ اگر آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ایک دن میں تو آپ اس کا وزٹ پورا نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بچے ہیں دیکھ لیں ابھی بھی یہ دیکھ لیں سب یہاں پہ کھیل رہے ہیں اوپر سے لاک ڈاؤن ہے اور بچوں کی چھوٹیاں ہیں کوئی سکول نہیں جا رہا اور بڑوں کو تو ویسے ہی کام پہ نہیں بھیجا جا رہا کیونکہ لاک ڈاؤن ہے کچھ کمپنیز بند ہو چکی ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا کیا اور بڑا کیا یہاں پہ سب لوگ ایک سمان ہیں حالانکہ ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بچوں کے لیے ہیں نہ کہ بڑوں کے لیے یہ دیکھ لیں اور ان کے کام دیکھ لیں یہ ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہم لوگوں کا کام ہے ہم لوگوں پہ فرض ہے اور یہ دیکھ لیں یہ گندگی پھلا دیتے ہیں ہم لوگ یہ صفائی ہمارے نبی آخر الزمان نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن ہم صفائی نہیں رکھتے یہ دیکھ لیں لیکن یہ انتظامیاں کا بھی کام ہے اور ہمارا اپنا بھی کام ہے یہاں کی انتظامیاں خود سوئی ہوئی ہے لیکن ہم آپ لوگوں کو وزٹ کروا رہے ہیں اس پار کا یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں اور جو مین بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں جھیلیں بھی ہیں دو بہت بڑی جھیلیں ہیں اور جس میں ایک جھیل ہے اس کے اندر بوٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری جھیل ہے اس کے اندر مگرمچوں کا بسیرہ ہے اور کافی زیادہ وہاں پہ مگرمچ ہیں اور ان مگرمچوں کو اندر محفوظ طریقے سے ان کو جو ہے اس طرح سے اندر رکھا ہوگا ہے کہ وہ باہر نہ نکل سکیں اور وہاں پہ آنے والے جو یعنی کہ وزٹر ہیں جو وہاں پہ انجوائے کرنے آتے ہیں دیکھنے آتے ہیں ان کے دیکھنے کے لیے بھی ایک حفاظتی قدامات کی ہوئے ہیں تاکہ وہ دور سے کھڑے ہوکے لطفندوز ہو سکیں مگر مچوں کے جو جھیل ہے اس کا نظارہ لے سکیں اور جو دوسری جھیل ہے جس کے اندر بوٹنگ کی جاتی ہے اور جو بوٹنگ کی جاتی ہے اس کے اندر بھی یعنی کہ کافی زیادہ لوگ انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ جب کشتیاں چلتی ہیں تو بہت ہی زیادہ جو ہے پیارہ سین بن جاتا ہے اور یہ فیصلہ باد کی سب سے بڑی پارک ہے یہ فیصلہ باد کی سب سے بڑی پارک ہے یہ دیکھ لیں آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ دیکھ لیں ہم نے دوبارہ سے اس کو ریوائنڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ فیصلہ باد کی سب سے بڑی پارک ہے اور یہاں پہ جو لوگ یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم نے جوگنگ کرنی ہے بچوں کو یعنی کہ ہم انہیں گھمانا پھرانا ہے کہاں پہ ہم گھمائیں گے پھرائیں گے تو یہ دیکھ لیں یہ اب ہم جھیل کے پاس آپ کو لے کے آ رہے ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جھیل ہے یہاں پہ بوٹنگ کی جاتی ہے اس جھیل میں دوسری جھیل جو ہے وہ دوسری سائیڈ پہ ہے لیکن ہم آپ کو لے کے ہیں یہ جھیل والی جہاں پہ بوٹنگ کی جاتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا منظر پیش ہو رہا ہے یہ سامنے ایک پول ہے کراسنگ کے لیے یہ دیکھ لیں ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر کراسنگ کے لیے پول بھی بنایا گیا ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ آپ کشتیاں دیکھ رہے ہیں یہ بوٹنگ یہاں پہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور آج کل تو بند ہے لیکن جب یہاں پہ بوٹنگ کی جاتی ہے تو اس کا بہت ہی پیارا نظارہ ہوتا ہے دیکھنے والا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا چڑیا گھر بھی ان لوگوں میں بنایا ہوا ہے ہمارے گورنمنٹ نے جس کے اندر پرندے بھی رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور چھوٹے موٹے منکی ٹائپ اچھ جانمر بھی رکھے ہوئے ہیں تو ان کا بھی اگزٹ کروائیں گے یہ دیکھیں یہ جیل جس کا ہم نے آپ کا سامنے سکر کیا تھا یہ بوٹ کھڑی ہے اس کو لنگر انداز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ پارکنگ کے لیے کہ آپ یہاں پہ ویٹنگ کر سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ بتخیں ہیں جو اس جھیل کے اندر تہرتی رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ پارکنگ یہ رہی ہے یہاں پہ گھاڑیاں پارک کی جاتی ہیں اب بھی تو کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ اتنا زیادہ یہاں پہ پریش نہیں ہے کیونکہ سور سر پہ چڑ چکا ہوا ہے اور سردیاں ہیں اور گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے تو لوگ جو بھی آتے ہیں وہ نماز پڑھ کے آتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں یا پھر یہاں پہ شام کو یہاں پہ کچھ زیادہ راش ہوتا ہے یہ بوٹ خراب ہوئی پڑی ہے یہاں جو انہوں نے بہت نکال کے رکھ چوئی ہے کیونکہ ان کا کام ہے کہ شہریوں کی فاظت کرنا ان کی جان کی فرما کرنا تو اگر یہ بوٹ خراب ہوگی ہے تو انہوں نے یہاں پہ رکھ دیئے یہ سامنے آپ کو ایک پنجرہ نمہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر انہوں نے ہمیں آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے چھوٹا سا چڑیا گھر ٹائم بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مور نظر آ رہا ہے آپ کو سفید مور ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کتنے پیارے یہ لگ رہے ہیں اور یعنی کہ آپ یہاں پہ انجوائے فل انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں پرندے ہیں اور یعنی کہ یہ جنگلات پہ بھی مشتمل ہے ٹھیک ہے اور یہ پارک پہ بھی مشتمل ہے جیلوں پہ بھی مشتمل ہے اور چھوٹا سا دیکھ لیں انہوں نے یہ چڑیا گھر بھی انہوں نے اس کے اندر چھوٹا سا چڑیا گھر بھی اس کے اندر آ کے بچے جو ہیں لطف اندوز ہو سکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ خود کو یہ نہ ہو کہ ہمیں یہاں مزا نہیں آ رہا چڑیا گھر کی بھی ان کی چھوٹے سی چڑیا گھر کی ان کا چھوک بھی پورا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گے آپ ہم آپ کو سائٹ پہ لے آئیں جنگلات والی سائٹ پہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ کافی بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں ٹھیک ہے یہ سارا ایریا جو بھی ہے یہ سارا اسی پارک کا ہی حصہ ہے گٹ والا وائل لائف پارک کا یہ حصہ ہے ٹھیک ہے آپ یہ سارا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گے یہ پاندر ہے یہ سب سے الگ بیٹھا ہوا ہے پاندر اور بچے اس کو چھیڑ رہے ہیں بچے نہیں بلکہ یہ تو کافی بڑے ہیں یہ اس کو چھیڑ رہے ہیں